اسلام علیکم دوستو انلائن سوپٹیج کی جانب سے میں ہوں شاوسین بنگاش آج اس ٹیٹوریل میں ہم بات کریں گے ڈیزائننگ کے حوالے سے کہ اگر آپ نے ڈیزائن کرنا ہے پروفیشنل طریقے سے تو آپ نے کس طرح ڈیزائن کرنا ہے آپ نے ایڈوٹائزمنٹ کو کس طرح ڈیزائن کرنا ہے ویب سائٹ کو کس طرح ڈیزائن کرنا ہے تو آج میں کمپلیٹ انفرمیشن آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ کچھ دن پہلے میں نے کچھ ڈیزائن کیا تھا وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ آپ نے ایک ڈیزائن کس طرح تیار کرنا ہے سٹارٹ ہونے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب اسے سبسکرائب کرو تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں میں کچھ ڈیزائن دکھاؤں گا کہ میں نے کس طرح کچھ ڈیزائن تیار کیا تھا اور اپنی پیجز اور گروپ کے لیے ڈیزائن کیا تھا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ میں نے ڈیزائن کیا تھا کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ڈیزائ بزنس جو ہے اتنا زیادہ گروپ نہیں کرتا تو اس لیے آپ کی ڈیزائن ایمپرو کرنا بہت ضروری ہے تو میں آپ لوگوں کو کچھ ڈیزائن سکھاؤں گا کچھ آئیڈیا دے دوں گا کہ آپ نے ڈیزائن کس طرح کرنا ہے فرسٹ آپ کو یہ ضرور پڑنا ہے کہ ڈیزائن کے حوالے سے کہ اگر آپ نے ایک ڈیزائن تیار کرنا ہے تو آپ نے کس طرح اس کو خوبصورت بنانا ہے تاکہ لوگ آپ کی ڈیزائن کو پسند کرے تو اس کا میں دوسرا بھی دکھاؤں گا پھر ہم اس پر بات کریں گے اگر کسی چیز کی بھی آپ لوگوں کو سبج نہیں آئی تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہو اور ہم پروفیشنل ٹریننگ بھی پروائیڈ کرتے ہیں اور سوپ فیرز بھی ڈیولپ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کا جو بھی پروبلم ہے تو آپ ہم ہم سے شیئر کر سکتے ہو تو میں دوسرا بھی دکھاؤں گا دوسرا ڈیزائن دکھاؤں گا کہ یہ بھی میں نے کچھ پیجز کے لیے جو میرا فیس بوک پیجز ہے اس پر میں نے ڈیزائن تیار کیا تھا تو ابھی آپ دیکھ سکت ہو کہ اگر آپ نے ڈیزائن اس طرح بنانا ہے جو بھی آپ کی ڈیزائن دیکھیں وہ آپ کی ڈیزائن سے اٹریک ہو جائے اس کے بعد یہ دوسرا تھا یہ ترٹی ویس ٹو میک منی اونلائن یعنی اس پر یہ میں نے ڈیزائن کے لیے ایک گروپ کے لیے میں گروپ بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ آپ نے کس طرح اس کو سائز میچ کرنا ہے اگر آپ کی پاس سائز نہیں ہے یا آپ نے سائز کو چوز نہیں کیا تو آپ کی ڈیزائن صحیح نہیں آئی گا اس کے بعد تیسرا ڈیزائن ہے مرکیٹنگ کے حوالے سے میں نے کچھ ڈیزائن کیا تھا کہ اگر آپ کی مرکیٹنگ ہے کیونکہ میں نے ایکڈمی بھی چلا رہا ہوں تو اس لیے میں نے زیادہ سے زیادہ فیلڈ میں ڈال دیا اسی بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھو یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے آپ نے سائز کو دیکھنا ہے اس سے آئیڈیا لینا ہے کہ میں کس طرح خوبصورت ڈیزائن بنا ہوتا کہ لوگوں کو پسند آ جائے تو یہ بھی ایک ورٹیکل کی فارم میں ہے وہ جو پہلے دیکھایا تھا وہ ہوریزنٹل کی فارم میں تھا لیکن یہ ورٹیکل کی فارم میں تھا تو اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے ڈیزائن کو انڈسٹینڈ کرنا ہے کہ میں کس طرح کیا لگاؤں کی لوگوں کو اچھا لگے تو یہ بھی دیکھو اس کو بھی میں نے ایک پیج کے لیے ڈیزائن کیا تھا سارا میں پیجز بھی دیکھاؤں گا کہ آپ نے کس طرح ہے ڈیزائن اتنا آسان ہے مشکل کوئی بھی چیز نہیں ہے لیکن صرف آپ نے آئیڈیا کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو اس کے بعد جو ہے یہ دیکھو یہ میں نے بھی ڈیزائن ایک پروفائل پکچر کو ڈیزائن کیا تھا جب بھی آپ پروفائل پکچر کو ڈیزائن کرنا چاہتے ہو تو آپ کوشش کرو کہ جو بھی آپ لکھتے ہو وہ کلیر یعنی لوگوں کو دیکھتا ہے اس کے بعد جو لاسٹ میں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ میں نے ایکیڈمی کے لیے ڈیزائن کیا تھا فرق اگر آپ کسی کمپنی میں جاتے ہو تو وہ کمپنی آپ کو کہے گئے کہ آپ نے مجھے ویب سائٹ ڈیزائن کرنا ہے یا گیم ڈیزائن کرنا ہے وہ آپ پر ڈیفینڈ ہے کہ آپ نے ایڈ ڈیزائن کرنا ہے جو بھی آپ کو دے دیا نا تو آپ نے آئیڈیا کس طرح لینا ہے تو آئیڈیا کے بارے میں کچھ بتاؤں کہ آپ نے کیا کرنا ہے پہلے آپ نے گوگل میں جانا ہے جو بھی فرق اگر آپ کو کہا تھا کہ مجھے ایڈز ڈیزائن کر دو تو آپ لوگوں کا ایڈز دیکھو کہ وہ لوگوں نے کس طرح ڈیزائن کیا تھا پھر اس سے آئیڈیا لے لو ایک یونیک ڈیزائن بناو تو اسی طرح سے آپ کا ڈیزائن جو ہے وہ بیسٹ ہوگا اور لوگ اس کو پسند کرتا ہے زیادہ تر لوگ یہ سوچتا ہے کہ ہم وہ کوپی پیسٹ کرتا ہے لیکن اگر آپ کوپی پیسٹ کرتے ہو تو کمپنی میں آپ کو کوپی پیسٹ بلکل نہیں مانتا کیونکہ میں نے خود جو ہے دبائی میں مختلف کمپنی اس کے ساتھ کام کیا تھا کہ زیادہ تر پاکستانی یا جتنا بھی انڈین ہے جو بھی ہے وہ شورٹ کٹ سرچ کرتا ہے لیکن اگر آپ شورٹ کٹ سرچ کرتے ہو تو آپ تبھی بھی کامیاب نہیں ہوا سکتے ہو تو اس لئے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے آپ کو کریٹ کرنا یعنی اپنے آپ کو کریٹ بناو اس کے بعد میں کچھ میرا فیس بک پیجز ہیں مختلف پیجز وہ میں بتاؤں گا کہ ابھی آپ دیکھو آئیس آئیس ٹی گرافک ڈیزائن ٹیم تو اس میں بھی میں نے جو ڈیزائن تیار کیا تھا جو ڈیزائن بنایا تھا وہ میں نے ادھر اپنے پیجز پر لگا لیا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو دوستو یہ تھا کچھ ڈیزائننگ کے حوالے سے اگر آپ لوگوں کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہو تو انشاءالدہ میں آپ لوگوں کا ہیلپ کروں گا اگر کوئی بھی سٹوڈنٹس ٹریننگ کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کو ٹریننگ بھی پروائیڈ کرتے ہیں انلائن بھی پروائیڈ کر سکتے ہیں اور اس کو لائیو کلاسیز بھی دے سکتے ہیں تو اگر آپ نے پیسے کمانا ہے یا آپ نے سکیلز کو ایمپروو کرنا ہے تو آپ ہم سے رابطہ کریں تو انشاءالدہ ہم آپ کو فل ہیلپ کریں گے تو انشاءالدہ نیکس سٹوڈنگ میں ملیں گے اللہ حافظ ٹیک کیر